بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دھوپ ہے لیکن ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے یہ گرمیوں کی دھوپ ہو یعنی اتنی سخت دھوپ ہے میں نے یہاں پر لگائے ہیں ٹاماتر کے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جیسے یہ ٹاماتر کیونکہ میں نے صبح کے وقت لگائے تھے اور پھر دوسر فوراں بہت دھوپ آگئی تھی تو ایسا نہ ہو کہ یہ ٹاماتر جال جائیں کیونکہ ان کو جب وہ شفٹنگ کیا جائے تو ایک دن تو اس کو سائے میں رکھتے ہیں چھاؤں میں رکھتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا اب چونکہ یہ تھوڑا بڑا تھا تو اس لئے یہ ایجسٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر چیک کریں یہ تھوڑا چھوٹا تھا تو اس لئے یہ مرچہ مجارسہ رہا ہے درمیان سے ٹھیک تو ہے لیکن اب چیک کریں گے کہ یہ سروائیو کرتا ہے یا نہیں مرنے اس کو نکال دیں گے اب یہ بھی ٹھیک ہے تو اب میں نے ان کو کلی پانی دیا تھا لیکن ابھی سے ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جو ان کی مٹی ہے وہ خوشکو چکی ہے تو ہم یہاں سے یہ والا بھی نکال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اپنی گروت کرے تو یہ بھی تھوڑا بڑا تھا تو یہ بھی اچھا گروت کر رہا ہے اب کلی پانی دیا تھا لیکن آپ چیک کریں کہ کیسے مٹی خوشکو چکی ہے اور ویسے بھی میں نے یہ نوٹ کیا ہے پتہ نہیں یہ جو پلانٹ ہیں ان کو سیم ٹائم پر میں پانی دیتی ہوں لیکن یہ پلانٹ اتنا پانی نہیں لیتے جتنا یہ اتنے جلدی یہ سوک جاتا ہے اب یہ تماتر کے پلانٹ میں یہاں پر لے آئی ہوں پہلے میرا وہ اس جگہ پر سامنے رکھا ہوا تھا لیکن اب میں یہاں پر اس وجہ سے لے آئی ہوں کہ وہاں پر جو میرا بیٹا ہے اللہ اس کو لمبی زندگی دے ایسے کھیلتا رہے وہ اس طرح اس کو توڑ دیتا ہے یعنی جہاں پر دیکھتا ہے کہ ایسے ٹاماٹر نکل ہوئے ہیں فوراں سے کھینچ لیتا ہے تو یہاں سے بھی اس نے کھینچ لیا ہے تو سارے کچھے ٹاماٹر یہاں سے اس نے توڑے ہیں اور میں نے نکالے ہیں تو یہاں پر بھی میرے معاشرہ ایسے ٹاماٹر لگنا سٹارٹ ہوگی ہیں اب جیسے ہی میرا ٹاماٹر ایک تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے یہاں سے بھی توڑ لیا ہے تو میں یہاں پر بھی اس لے آئی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ٹاماٹر بن رہا ہے اس کے اندر بھی ہے تو اس لیے میں نے اس کو فوراں سے یہاں پر رکھ دیا ہے اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے وہ جو وہاں پر جتنے ٹاماٹر کے پلانٹ ہیں یہ والے اب اس میں یہ دیکھیں ٹاماٹر لگنا شروع ہو گئے ہیں تو میں ان کو بھی اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دوں کیونکہ یہ سامنے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ اوپر آتا ہے تو سامنے اس کو یہاں پر ٹاماٹر نظر آتے ہیں تو وہ اس کو توڑ لیتا ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا چھوٹا سا پھول ہے اور یہ پورا گچھا ہے جو کہ پھول بنیں گا اب یہ ہے کیا یہ شلجم ہے جو کہ ماشاءاللہ سے ابو اس نے فلاورنگ کرنا شروع کر دی ہے اب اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اسے اپنے سیڈ ہارویسٹ کر لیں گے جو کہ ہم نیسٹ سردیوں کے لیے اپنے پاس راکھ لیں گے یہ دیکھیں نیچے سے ابو یہ اتنے بڑے نہیں ہوئے ابھی چھوٹے چھوٹے ہی ہیں لیکن اوپر سے اس نے اپنی فلاورنگ شروع کر دیا جو کہ یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے اور یہ یہاں سے بھی ہے تو اب میں اس کو نکالوں گی نہیں پہلے تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس پورٹ کو خالی کر دوں گی جو کہ گرمیوں کے میں نے جو سبزیاں لگانی ہے اس کے لیے لیکن اب میں نہیں کرتی اب جب تک یہ سیڈ میں اپنے ہارویسٹ نہیں کر لیتی تو تب تک میں نہیں کروں گی اب سیڈ ہارویسٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے پاس سیڈ ہوتے ہیں اس کو ہم جلدی لگا لیتے ہیں اور جو بزار سے ملتے ہیں وہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد ملتے ہیں جیسے کہ ابھی میں چار رہی تھی کہ میں ابھی سے ہی گرمیوں کی سبزیاں لگاؤں لیکن جہاں جہاں سے میں نے پتہ کی ہیں وہاں وہاں سے وہ بیچ نہیں دے رہے تھے اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو سیڈ ہیں وہ فروری میں پندرہ فروری کے بعد لگتے ہیں تو اس لیے ابھی تک بزار میں آئے نہیں ہے تو جیسے ہی آئیں گے پھر ہم آپ کو دے دیں گے تو جو میرے پاس پہلے سے سیڈ رکھی ہو تھے وہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس سے میں نے اپنے سیڈلنگ کر لیا تاکہ وہ جیسے ہی گروہ ہوں تو پھر میں پہلے سے ہی اپنے گرمیوں کی سبزیوں کو لگا لوں یہ ہم پر چیک کریں یہ مٹی کتنی زیادہ خوشک ہو گئی ہے ابھی کل ہی ان کو پانی دیا تھا پس وہی بات ہے کہ اب دھوپ بھوت سخت ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ سے پتے تو بہت زیادہ کھل گئے ہیں لیکن ابھی تاکہ جو گوبی ہے اس نے اپنا مو نہیں دکھایا تو انشاءاللہ جلدی ہم گوبی جو کہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں ہم پھول گوبی کو ہارڈ ویسٹ کر لیں گے یہ کچھ پورٹ میں نے بلکل خالی کر دی ہیں بس وجہ یہ ہے کہ میں نے کرمیوں کی سبزیوں کی ہی تیاری کر رہی ہوں اور یہ مٹی میں نے یہاں پر رکھ دی ہے جو کہ دھوپ لگتی ہے تھوڑی خوشک ہو جائے گی اور خوشک ہونا بھی اس کا ضروری ہے کیونکہ جو اس کے اندر کیرے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر ہم اس میں اندر کیا کریں گے گوبی وغیرہ ڈال دیں گے اور گوبی وغیرہ ڈال کے ہم اپنے گرمیوں کے لئے جو مٹی تیار کر رہے ہیں وہ ہم بیسٹ مٹی تیار کر سکیں گے اب دوازے کے پاس آئی ہوں تو یہ بھی آگئے ہیں کہ ہم باہر نکلیں لیکن میں بھی ان کو نکالنے کی موڈ میں نہیں ہوں چونکہ باہر نکالوں گے تو یہ پھر اندر بہت دیر تک آئیں گے اور پھر مجھے بھی ان کے پاس ہی بیٹھنا پڑے گا تو اس لئے اندر یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ڈک بھی بڑی ہو رہی ہے تو اب یہ جلدی جلدی بڑھیں ہوں چونکہ یہ پیر ہے تو ہم جلدی سے ان کے بھی انڈے لیں اور پھر ہم ان سے بچے نکلوائیں اب یہ والا ڈبہ کون سے ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم گھر میں کمپوز بنا رہے ہیں ورمی کمپوز جس کو کہتے ہیں جو گھر کے جو سبزیوں کی چھلکیں ہوتے ہیں اس سے جو بنتی ہے جو سب سے بیسٹ کمپوز ہوتی ہے تو اس کے لئے میں الہدہ سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ جیسے ہی ہماری تیار ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گی اچھا کچھ کمپوز ایسے بنتی ہے کہ جب اس کے اندر جنگے پانی روزانہ کی طور پر ہم مکس کرتے ہیں تاکہ یہ خشک نہ ہو بلکہ گیلی ہی رہیں اور مٹی بھی اس کے اندر ہوتی ہے تو کچھ ایسی ہوتی ہے فوراں سکیرے پر جاتے ہیں بو آنا بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ میرے ساتھ بلکل بھی ایسا نہیں ہوا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ابھی بھی یہ پانی کے قطرے نظر آپ کو آ رہے ہوں گے تو اس کے اوپر ہے لیکن بو اللہ کا شکر ہے بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں نیچے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ نیچے سارا یہی ہے کہ جو ہماری کچن کا ویسٹ ہے وہ اس کے اندر ہے اور مٹی ہے بس میں نے اوپر سے مکس کر لیا اور اب اس کو پھر سے بند کر دیتی ہوں یہ چکس کو بھی اندر بند کر دیا ہے اور کھانا دے دیا ہے یعنی جو رات کی ان کی فیڈ ہے وہی اور یہ کبوتر بھی در بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو کبوتروں کو ہم فوراں بند نہیں کرتے کیونکہ یہ یہاں پر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں جب کھا چکے ہوتے ہیں پھر ہم ان کو اندر بند کر دیتے ہیں کیونکہ اندر ہی ان کو کوئی کھانے کی جگہ نہیں مل سکتی کوئی چیز میں نہیں مل سکتی کیونکہ جہاں پر بھی ہم رکھیں فوراں یہ چکس آکھا ادھر کھانے لگ پڑتے ہیں تو اور ان کو بھی یہ جگہ پتا چل گئی ہے جیسے کوئی بندہ سامنے ہو یہ فوراں جا کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ہی ہمیں کھانا ملے گا اور جب بھی صبح بھی نکالیں اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو ضروری سبسکرائب کریں